اسلام علیکم ویلکم ٹو سیشن ٹو آف جنریشن وائز سیریز انسان کے اندر کائنات کو سمجھنے کا شوق کیوں ہے انسان اس کائنات کو سمجھنے کے بعد کرنا کیا چاہتا ہے آپ نے بچپن میں لازمی دور پیسہ کیا ہوگا کہ اپنے سے بڑوں کی جوتوں میں پاؤں ڈال کر چلنے کی کوشش کی ہو چھوٹے بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ لازمی دور پیسہ کرتے ہیں جیسے ہی موقع ملا بڑے بہن بھائیوں کی جوتے اور کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں بڑوں کی چیزیں استعمال کرنے کا شوق ہوتا ہے انسان کی فطرت میں یہ جو پیٹرن ہے یہ گروت کا پیٹرن ہے انسان فطرتاً کمال پرست اور کمال پسند مخلوق ہے اور کائنات کو سمجھنے کے لیے انسان جتنی بھی کوشش کرتا ہے اس کی وجہ یہ کہ انسان کو جتنا بہتر طور پر اپنا اور اس کائنات کا رابطہ سمجھ میں آ جائے گا اتنا بہتر طور پر انسان یہ تیہ کر سکے گا کہ اس نے کس ڈائریکشن میں کس ڈیسپلن میں گرو کرنا اور کہاں تک جانا ہے ہم لوگ ایک وقت میں چار لیولز پر ایگزیسٹ کر لیے ہوتے ہیں سپیریچل لیول، مینٹل لیول، ایموشنل لیول اور فیزیکل لیول سپیریچل سے یہ مراد ریلیجن نہیں ہے جبکہ ہماری انرجی ایگزیسٹنس ہے سو اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کائنات کے ساتھ اس کا رابطہ کیا ہے تو یہ تیہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ انسان کس سمت میں کس کمال تک پہنچے نیکسٹ کسی سیشن میں ہم بات کریں گے کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس تقریباً پانچ ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں Thank you so much for your time Thank you for watching this video